ابھی بات کریں گے جاوے لطیسے جو کہ میں سے ٹیل فون لائن پر موجود ہوں گے جاوے لطیسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا بہتر آپ ہی بتا سکتے ہیں آخر معاملہ کیا ہوا کس طرح سے یہ بات شروع ہوئی کس نے گالم گلوچ سکارٹ کی معاملہ کیا ہے کہیے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اسیمبلی کے اندر اس نے جو گفتگو جس طرح کی مراد صحیح نے کی تو یقیناً اس کے جواب میں میں کھڑا ہو کے میں نے بھی بات کی ہے لیکن اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی کہ اسیمبلی کی کاروئی آپ کیا حصہ آپ باہر آ کے بن جائیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اندر اگر کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے تو باہر آ کر آپ ارکان اسیمبلی پر حملہ ور ہو جائیں یہ کبھی میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے لیکن میں جب باہر آیا ہوں تو میرے ساتھ کوئی دس بارہ کے قریب اور بھی ارکان اسیمبلی تھے نون لیگ کے یہ باہر اکیلہ کھڑا تھا اس کے ساتھ نان بیمبر ضرور تھے پندرہ بیس کے قریب کوئی رکنے اسیمبلی اس کے ساتھ اور نہیں تھا پی ٹی آئی کا اور یہ ہمیں دیکھتے ہی اس نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا اور گھونسے تھوڑے مارنے شروع کر دیا میں نے اس کو پکڑ کے میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے اگر آپ کسی بات پر ہرٹ ہوئے ہو تو وہ اسیمبلی کا حصہ تھا اور باہر آ کر اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے لیکن یہ پاگل ہوا ہوا تھا کوئی اس طرح لگ رہا تھا جیسے ڈرنک ہے کوئی کسی کس بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اب میرے یہ بچوں کی جگہ ہے اس سے بڑے بڑے میرے بچے ہیں میں کیا اس سے علیتہ اچھا لگتا تھا مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ جو جو کچھ سن رہا ہے کوئی کوئی مجھے اچھا نہیں کہے گا کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں اور میں اس بچے سے علیتہ ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے آج کیا ہے اس کے والدین نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی کیونکہ اگر اس کی تربیت اچھی کی ہوتی تو میں اس کے والدین کی عمر سے بھی شاید بڑھا ہوں گا تو یہ اگر ان کی عزت کرتا تو میری بھی آج عزت کرتا یہ اس طرح نہ کرتا اور اگر اس کے لیڈر نے اس کی تربیت اچھی کی ہوتی تو یقیناً آج پھر بھی یہ ایسا نہ کرتا کیونکہ مجھے مایوسی ہوئی اس کے لیڈرشپ سے بھی اور اس کے والدین سے بھی اس کی تربیت اچھی نہیں وہ کر سکے جس کی وجہ سے آج اس نے یہ حرکت کی ہے حکومتی رکن جاوے لطیف صاحب ہمارے سا لائن پر پہتے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ مراد سعید کی تربیت ان کے والد اور ان کے جو کپتان ہیں انہوں نے اچھی نہیں کی جس کی وجہ سے آج یہ شرمناک واقعہ دیکھنے میں آیا تو ایوان کے اندر کی لڑائی بہار آ گئی ہے دلی ہوگو دلی اللے بہت بگا